اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نسلی و رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برادران محترم میں ہوں پروفیسر تنمیر صادق اپنے چینل انفوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطر آج میں آپ سے ایک کھیل کے بارے میں بات کروں گا بڑی سادہ سی کھیل ہے ہمارے ہسٹلوں میں جب ہم رہتے تھے تو بڑی پسندیدہ ہوتی تھی اب میں نے وقت کے ساتھ دیکھا اس کھیل کی قدر قدر کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمارے وقت میں بہت سے سٹوڈنٹ بیٹھ کے کھیلتے تھے اور بڑا اچھا وقت اس پر خردتے ہوتا ہے اس کھیل کا نام ہے شترنج یہ بورڈ گیم ہے اس میں دو پوجے ہوتی ہیں ایک سفیب ہلیے میں اور دوسرے کالے ہلیے میں دونوں آمنے سامنے ہوتی ہیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ان میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو شکست دینی ہے اور شکست دینے کا ایک ہی انداز ہے کہ ان کے بادشاہ کو کہو کہ یہ لو بھائی میں تمہیں اس جگہ اس نہج پہ لے آئے ہوں کہ اب تمہارے پاس کوئی صورت نہیں کہ تم مر جاؤ بادشاہ اگر خود کو بچا لے تو ٹھیک ہے اگر نہ بچا سکے تو گیم ختم بادشاہ کو جو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اب بچاؤ اپنے آپ کو اسے ہم شیع کہتے ہیں اور اگر بادشاہ نہ بچا سکے تو کہتے ہیں آپ مات ہو گئی گیم ختم ہو گئی باد آئی گئی ہو گئی گیم جو ہے نا وہ جس نے مات دی ہے وہ جیت گیا جس کو مات ہوئی ہے وہ ہار گیا اس گیم کے اپنے رول ہے کوئی بڑے سادہ سے کہ جب اس کی ابتدا ہوتی ہے نا تو ہمیشہ سفید جو مورو والا ہے نا وہ آگے ہوتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے پھر اس کے جتنے مورے ہیں نا ان کی اپنی اپنی مقصود چال ہے آپ ایک وقت میں ایک چال چل جاتے ہیں ایک سے زیادہ چال نہیں چل جاتے ہیں چھترنج کے ہر مورے کا اپنا انداز ہے آگے بڑھنے کا بعض ایسے ہیں جو ڈائی گلنے کے آگے بڑھتے ہیں بعض سٹریٹ بڑھتے ہیں بعض آگے پیچھے سارا ہو سکتے ہیں بادشاہ عملل ایک آج چال چال چالتا ہے بادشاہ چلتا نہیں ہے جو سٹرونگسٹ ایلیمنٹ وہ کوئین ہے کوئین آگے پیچھے دائیں بائیں ڈائی گونلی ہر طرح سے آگے پیچھے وہ اسے صحیح معنی میں مقابلہ اور بادشاہ کو تحفظ دینا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ سٹرونگسٹ ایلیمنٹ ہے اور جو سب سے کمزور ہے نا وہ بچارہ پیدا ہوتا ہے وہ تو شاید مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی اس نے چال چلنی ہے تو اس کے حصے میں سوائے باد کے کچھ نہیں لکھا ہوتا یہ چیس جو ہے نا کئی لفظوں سے مل کے بنا ہے چیس سی اچی ڈبل ایس چیس تھی جو ہے نا وہ چیریٹ چیریٹ بیسیکلی رکھ بردار یا وہ جو اسے کیا کہتے ہیں بھگی سوار اسے کہتے ہیں ہندی میں چاتورنگا بنگلہ دیش میں بنگلہ بنگالی میں بھی چاتورنگا کہتے ہیں چاتورنگا وہ جو ربندرناٹ ٹیگور ہے اس کا ایک بڑا مشہور ناول ہے یہ اور بھرے سگیر میں بڑا مقبول ناول ہے چاتورنگا یہ رات کہہ لیں ہاتھی کہہ لیں اس طرح کا اس کے کئی نام ہے دوسرا جو ہے نا وہ آپ کا ہورس ہے در نائٹ وہ جو سردار ہوتے ہیں انگریزی فوج میں نا در نائٹ تو یہ سردار کے طور پر وہ جو ہورس ہے وہ آگے پیچھے وہ ڈائی کھانے چلتا ہے وہ دائیں چل چکتا ہے بائیں چل چکتا ہے آگے پیچھے وہ ڈائی کھانے چلتا ہے پھر اس میں سب سے زیادہ جو کمزور چیز ہے وہ سپاہی ہوتا ہے سولجرز وہ آگے مختلف بعض ایک کھانا چلتے ہیں بعض جو انٹرنیشنل چیلیں ہیں ان میں دو اچھ کھانے بھی وہ چل چکتا ہے باران وہ اس کی اپنا گیم کام دال جائے تو یہ اس کا سارا اس کے بارے میں ہے یہ کہتے ہیں سب سے پہلے ایک کمانڈر تھا دوسرا قبل مسیب ہے جس کا نام تھا ہینزن ہینزن نے یہ میں نے کہنا اسٹیمولٹ کرنے کے لیے جو جذبات تھے اس نے سب سے پہلے نکالا ہے اب بھی یہ سب سے زیادہ مقبول جو ہے نا وہ روسیوں میں آیا ہے روسی بڑے عرصے تک اس پہ چھائے رہی ہیں بلکہ ورلڈ چیمپین جو ہے نا وہ روس کے حصے میں بڑا عرصہ آئی رہی ہے ایک ساتھ تھے گیری کیس فراپ گیری اس کھیل کا چیمپین رہا ہے اٹھارہ انیس سو پچاسی سے لے کے دو ہزار تک اس نے بہت سی گیمز کھیلیں اور دنیا میں بڑے لوگوں کو شکست دی ایک دفعہ وہ ہنگری کی ایک خاتون سے ملا وہ خاتون بھی چیس کی بہت بڑی پلئر تھی تو اس نے اسے دیکھا اور اس کا مزاق اڑایا کہ دیکھو تم کہاں اس کھیل میں آگئی ہے یہ مردانہ کھیل ہے عورت کا صرف ایک کام ہے وہ گھر میں رہے گھر کے کام کرے اپنے بچوں کی دیکھ پال کرے اور بچوں کے علاوہ اسے کہیں نظر نہیں آنا وہ لڑکی ہنسی اس نے اسے مزاق میں چیلنج ہی کیا لیکن اس نے سررہ مزاق میں اڑا دیا ہے چند سال اور اسی طرح گزر گئے تو دوزار دو میں اس لڑکی کا اور اس کا امنہ سامنا ہو گیا ایک مقابلے میں اپنی طرف سے یہ پوری تیاری میں گیا اور اس کا خیال تھا اسے شاید آسانی سے ہرا دے گا لیکن دوزار دو کی بات ہے لیکن جب مقابلہ ہوا تو مقابلے کا انجام بہرحال اچھا نہیں تھا یہ اس لڑکی سے مقابلہ ہار گیا وہ لڑکی جس کا اس نے مزاق اڑایا تھا اب وہ مزاق اڑانے میں موڈ میں تھی مگر یہ مقابلہ ہارنے کے بعد پوری طور پر وہاں منظر سے غرائب ہو گیا اور اس کے بعد عرصے تک لوگوں کو نظر نہیں آیا جبکہ وہ لڑکی بڑے مزے سے دھلائلے سے وہاں پھرتی رہی اس نے اپنی جیت کو پوری طرح انجائی کیا اور دنیا کو بتایا کہ وہ شخص ہے جس نے مجھے کہا تھا کہ تم گھر تک محدود رہو تمہارا کیا اس کھیلچے کام تم اس میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی تو آج وہی شخص جس نے بڑے کروپر سے بڑے روپ سے مجھے یہ مشورہ دیا تھا آج وہ مجھ سے ہار گیا ہے اور اس کے بعد نظر نہیں آتا سنانچہ یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے چیس کے حوالے سے اور چیس کی معلومات کے حوالے سے آپ کو بتایا امید ہے میری باتیں چیس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ کو پسندے ہوں گی کبھی کبھی پارک بیٹھے ہوں یہ بڑے پارک وقت ہی ہے میں یہ جب آپ مصروف ہوں ان دنوں آپ کھیل نہیں سکتے جن دنوں آپ پارے ہو جیسے ریٹارڈ ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بڑی مفید گیم ہے کھیلیں انجائے کریں تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اس کھیل میں اجازت چاہوں گا اللہ آپ کے موسیقی